ورلڈ کپ کی تاریخ میں اپنا آج سیونٹینتھ میچ کھیل رہی تھی اور ابھی تک صرف ایک میچ جیتی تھی اس ٹیم نے آج انگلینڈ کی ٹیم کو شکست دے دی ہے پاکستان ٹیم ہی ایسا کلیپس کر سکتی ہے اور پاکستان ٹیم ہی ایسا کھیل سکتی ہے ناصر حسین انگلیش کمنٹیٹر نے کل یہ کہا ہے کہ پاکستان ٹیم کا کلیپس ایسا ہو سکتا ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ میری ٹیم کی میری اپنی ملک کی ٹیم کی پرفارمس افغانستان کی ٹیم کے آگے کیا ہوگی جو ورلڈ کپ کی تاریخ میں اپنا آج سیونٹینتھ میچ کھیل رہی تھی اور ابھی تک صرف ایک میچ جیتی تھی اس ٹیم نے آج انگلینڈ کی ٹیم کو شکست دے دی ہے انگلینڈ کو ورلڈ کپ کی تاریخ کا سب سے بڑا افسیٹ ہوا ہے ڈیفینڈنگ چیمپیونز ہے اور جس طرح کی ڈسٹرکٹیو بیٹنگ ہے جس طرح کی ٹیم ہے انگلینڈ کی سو میں سے سو بندے نے یہ کہا ہوگا کہ انگلینڈ اور افغانستان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے انگلینڈ کی ٹیم آسانی سے یہ میچ جیت جائے گی لیکن افغانستان کے سپینرز راشد خان مجیب الرحمان محمد نبی اور فاسٹ مالرز اور ان کی کپتانی نے کیا ہی خوبصورت کس طریقے سے انگلینڈ کو پسایا اور سکسٹی نائن رنز سے شکست دے کر ورلڈ کپ دو ہزار تیس کا سب سے بڑا افسیٹ کروا دیا ہے افغانستان نے انگلینڈ کو شکست دے کر ون نائنٹی فار سکس افغانستان کا سکور تھا اور آخری چار کھلیڈی جو ہیں ٹیل اینڈرز راشد خان مجیب اور فضلہ فروکی یہ کھلیڈی آپ کے لیے نائنٹی فور رنز بنا لیتے ہیں انگلینڈ کی بالیں کے آگے اور ٹو ایٹی فائیو رنز کا ٹارگٹ سیکنڈ ہائیس ٹارگٹ جو ہیں افغانستان کی طرف سے یہ بنایا گیا ہے ورلڈ کپ کی تاریخ میں اور انگلینڈ کے بیٹرز کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم فرنٹ پونٹ پہ آکے کھیلیں یا بیک فٹ پہ جا کے کھیلیں لیکن کیا ہی خوبصورت اور کیا ہی جادوی سپن بالنگ کی ہے آج تینوں سپنرز نے اور انگلیش بیٹسمنوں کو تکنی کا ناج نہ چاہ کر یہ میچ جیتا ہے افغانستان کرکٹ کے لیے یہ میچ بہت بڑا اور بہت ہی زیادہ ویلیوبل تھا کیونکہ انہوں نے یہ میچ جیت کر دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم ورلڈ کپ میں پارٹی سپیٹ نہیں کرنے آئے ہم ورلڈ کپ کھیلنے آئے ہیں اور بڑی بڑی ٹیموں کو اپ سیٹ کرنے آئے ہیں افغانستان کے بالنگ اٹیک ایسا ہے کہ وہ کسی بھی دن کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں آج افغانستان کی طرف سے جب بیٹنگ کا آغاز کیا گیا تو ان کے جو انٹینٹ سی رحمان اللہ گرباز نے کسی بھی بالوز کو نہیں بکشا اور کیا ہی خوبصورت سٹروک لگائے بدقسمتی سے وہ رن آؤٹ ہو گئے تھے اور اسی رنز کی شاندار انہیں کھیل کر آؤٹ ہو گئے لیکن کیا ہی خوبصورت آغاز کیا انہوں نے اپنی نیز کا اور اپننگ پارٹنرشپ ایک سو چودہ رنز کی لگائی جس کے بعد انگلیش کپتان اور انگلیش فیلڈرز کے ہواس کھو گئے تھے انگلینٹ کی ٹیم جب اپننگ پارٹنرشپ لگی آیا تو تب ہی میچ سے آؤٹ ہو گئی تھی بیٹنگ میں بہت اچھی اکرام علی خیل نے بیٹنگ کی ہے افغانستان کی جنب سے ٹیل انڈرز کے ساتھ آگے اور بہت رسپیکٹیبل ٹوٹل سیٹ کیا تھا انگلینٹ کی طرف سے صرف ہیری بروک ایک ایسے پلئر ہیں جنہوں نے آج اچھی بیاری کھیلی لیکن باقی جتنے بھی پلئرز ہیں جتنے بڑے نام ہیں بٹلر بیرسٹو ڈیوڈ ملان جوئی روٹ سیم کارن دنیا کے بیسٹ آل راؤنڈرز میں ان کا شمار ہوتا ہے لیکن افغانستان کے سپن ٹرائو کے آگے بے بس دکھائی دیئے اور یہ میچ افغانستان نے جیت کر دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ کرکٹ کی گیم میں جب تک آپ ہارڈ ورک اور جب تک آپ آخری بال تک لڑتے رہتے ہیں تو ریزلٹ ضرور آپ کے آتھ میں آتا ہے اور انگلینڈ کی ٹیم کے لیے یہ بہت بڑا دچکہ ہے کہ ہارڈ فیورٹ اس ورلڈ کپ میں آنے والی ٹیم افغانستان سے شکست کھا گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کو بہت زیادہ غرور اور تکبر بھی نہیں کرنا چاہیے کچھ انگلینڈ کے پلیئرز اور سابقہ کمنٹیٹرز نے بھی یہ بات کہی تھی کہ پاکستان ایسی ٹیم ہے جو آئلینڈ سے ہار سکتی ہے نیدرلینڈ سے ہار سکتی ہے سوری جو کلیپس کر سکتی ہے آج ان کی ٹیم کو بہت درتناک شکست ہوئی ہے اور بہت ہی لا جواب کرکٹ کھیلی گئی ہے افغانستان کی طرف سے اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز فالو اور سبسکرائب دس چینل اور شیئر ویڈ یور فرینڈز